چیک کریں چیک کریں چیک کریں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملت اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع صبح خیب آج ہمارے گوہ میں ایک شادی ہے جس جوان کی شادی ہے نا اس کی خواہش تھی کہ اس کی شادی پہ دلہے والی گاڑی اپنی حیول بنی تو آج دلہے والی گاڑی جو ہے نا وہ حیول بننے والی ہے چوتھی دفعہ دلہے والی گاڑی حیول بنیں گی پہلی دفعہ مکلح بھائی کی شادی پہ یہ دلہے والی گاڑی بنی تھی پھر میری شادی پہ پھر سگلین بھائی کی شادی پہ اور اب وقاس بھائی جن کی آج شادی ہے ان کی شادی پہ یہ سجے گی بھائی صاحب دلہے والی گاڑی بنیں گی حیول دل حیول بکنگ کے لیے نہیں ہے یہ پرسنل یوز کے لیے ہے لیکن اپنے گوہ میں سے اگر کوئی بھی مجھے کہے گا نا کہ ذہنی آج شادی ہے تو اپنی حیول کو اپنے سجا کے لے کے جانے ہیں تو میں حاضر ہوں کوئی بکنگ فیس نہیں لینے والا میں اور جو سجانے کے پیسے ہیں وہ بھی لڑکا خود ہی لگایا کوئی مسئلہ نہیں اسی خدمت کرنی ہو جس طرح بھی ہو جائے حیول کو میں نے ٹاؤن سے صحیح طریقے سے دلوایا تھا لیکن دھول مٹی بہت آیا تو ٹاؤن سے گھر آتے آتے نا کافی دھول اس پر پڑ گئے ہوئی ہے اندر سے چمکی ہوئی ہے حیول بس باہر سے نا یا تو کپڑا مار دوں گا یا دو دیتا ہوں بلکہ دو ہی دیتا ہوں اچھے طریقے سے مزید چمک جائے گی تھوڑی ہی دیر میں بھائی آ جائیں گے جو اپنی ہیول دا لیول کو سجانے والے ہیں وہ آئیں گے ان کو گاڑی صاف دینی ہے ان کی آنے سے پہلے نا گاڑی کو صحیح طریقے سے دو دیتے ہیں پھر ان کے حوالے گاڑی کر دیں گے اور وہ گاڑی سجا دیں گے ابھی میں نے بال بھی کٹوانے جانا ہے اور براد کا ٹائم جو ہے نا وہ بارہ بجے کا ہے اور ہمارے ٹاؤن میں جو مار کی ہے نا جہاں پہ میرا ولیمہ ہوا تھا وہیں پہ جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی اپنی گاڑی کو چمکا دیا ہے ابھی صرف سکھا کپڑا مارنا ہے اور گاڑی سکھانی ہے کالی رنگ کا یہ مسئلہ ہے یار کہ جیسے جیسے پانی سوکتا جائے گا اس پہ وائٹ وائٹ دبے بنتے جائیں گے یعنی شان بن جاتے ہیں جنہوں نے گاڑی سجانی ہیں ان کو ابھی مکال کر رہا ہوں ناؤں ہونے لگی ہیں وہ آئے نہیں ابھی تک اسلام علیکم بھائی جان ماشاءاللہ جی بھائی پہن چکے ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر میں گاڑی سجا دیں گے دس ہونے والے ہیں اور تازہ پھولوں سے ہم گاڑی اپنی سجوائیں گے یہ ادھر گلاب کے پھول آگے یہ مختلف پھول تیپ میرا ویر صحیح لانی ہے میں بھائی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تیپ لوکل نہیں ہونی چاہیے یہ لوکل ہے نا یہ نشان چھوڑ دی ہو گئے ہیں برات کی جو ٹائمنگ ہے بارہ بجے سے سٹارٹ ہوگی تو ایک بجے کے قریب ہی نکلتے ہیں دیر بھی ہو سکتا ہے برات ٹائم پہ نکل جائے تو اور کیا جائے ٹائم پہ کم ہی نکلتی ہے برات بسم اللہ بھائی جان چائے پیو ٹائمنل آگئے تو ہی ہوں کوئی نہیں بڑی جانا ہے ماشاءاللہ جی چک کریں میری شادی پہ بھی کچھ اس طرح کی ہی گاڑی سجائی گئی تھی دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور سارے تازہ پھول لگیں گے ادھر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلے خواہ آ رہے ہیں پھولانچ یہ اتنے سارے انہوں نے پھول ریڈی کر دی ہیں باقی یہ کر رہے ہیں یہ بھی پھولہ بھی لگنی ہے ابھی وائٹ پھول لگایا جا رہے ہیں ماشاءاللہ میرا ایسا معنی ہے کہ گاڑی کو جتنا آپ سمپل رکھو گے جتنا سمپل سجاؤ گے اتنی خوبصورت لگے گی اگر جگہ جگہ پہ پھول لگا دو گے تو وہ بہت عجیب سی اور بری سی لگتی ہے گاڑی چیک کریں چیک کریں چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائیڈوں پہ بھی پھول لگوا دیئے ہیں ابھی کچھ گاڑی ایسی لگ رہی ہے سائیڈ سے دکھاتا ہوں اس طرف دوب دوب نہیں پڑتا ہی نا تو ویڈیو میں صحیح سے نظر نہیں آئے گی یہ چیک کریں یہ یہ بسم اللہ تو گاڑی کو ابھی چھاؤں میں کھڑا کرنا ہے دوب میں اگر کھڑی رہی نا تو پھول خراب ہو جائیں گے کیونکہ پھول پھول جو ہیں وہ تازہ ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے نا بھائی تھوڑا سا کام کر رہے ہیں جیسے بھائی کام ختم کرتے ہیں نا تو چار پہ یہاں سے اٹھا دیں گے اور اپنی گاڑی ادھر لگا دیں گے بھائیوں سے نا بھی میں دو گچھرے ریڈی کروا رہا ہوں بھائیوں نے ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے دو گچھرے مجھے ریڈی کر کے دے دیئے ہیں تازہ پھولوں کے ماشاءاللہ یہ کچھ ایکسرا پھول بچے ہیں یہ بھی بھائی دے گئے ہیں کہ رکھ لیں آپ میرے ویسے کسی کام کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں نے رکھ لی یہ الحمدللہ جی میری شادی کو پورے آج نو مہینے ہو چکے ہیں میری شادی ہوئی تھی اکیس فروری کو اور آج ہے اکیس نومبر تو الحمدللہ نو مہینے ہو چکے ہیں مجھے طریق یاد ہے لیکن میری بیگم جو ہے نا وہ طریقیں بھول جاتی ہیں ان کے لیے نا میں نے یہ دو گجرے ریڈی کروایا ہیں ابھی بھائیوں سے گاڑی کا آگے والا حصہ تو چھاؤں میں آگیا ہے لیکن جو پیچھے والا حصہ نا وہ تھوڑا دوب میں ہے اس کی خیر ہے میں بال کٹوانے کے لیے جا رہا تھا تو ابو جان کہتے ہیں کہ یار میں نے بھی خط کروانا ہے تو میں نے کہا ابو جان کو آ جاؤ چلتے ہیں میں ذرا بال شال اور خط کروانا ہوں ابو جان بھی خط کروانا ہوں ابو جان انگور کھانے میں مصروف ہیں ہوئے 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 ماشاءاللہ جی ابو جان کا خط وغیرہ ہو گئے اور ادھر ہمارے دلہ سا بھی آئے ہوئے ہیں مال شال ذرا سیٹ کروان گیا ہے ہوئے 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 زرادانی بھائی پورا لے عمل کرنے مدیدہ ماشاءاللہ جی دلہ ہو گیا ریڈی بال شال سیٹ کر دیئے ہیں ہلکا سا میک اپ بھی کر دیا ہے الحمدللہ جی میں بال کٹوا کے گھر آ چکا ہوں تو ٹائم ہے تھوڑا اور مقابلہ ہے سخت تو جلدی سے شاور لیتے ہیں چینج کرتے ہیں الحمدللہ جی لڑکا شاور لے کے ریڈی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں گھون والے گھر میرے کچھ کپڑے جو ہیں نا وہ گھون والے گھر پڑے ہوئے ہیں ابھی جلدی سے جاتے ہیں چلو 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 بھئی یہ میرا پرانا روم ہوا کرتا تھا ادھر اس گلماری میں نا شادی جہاں پہ آگے پیچھے جانے کے لیے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں یہ بھائی مکلف کی شادی پہنی تھی یہ میرے ولیمے کی ہے یہ ویسے ہی ہے اور یہ ہی لینے آیا ہوں میں ہاں جی ہی رو لگ جا مو داگنی بسم اللہ الرحمن الرحمن چلو بھئی پھول تھوڑے مرج آگے ہوئے ہیں چلیں کوئی نہیں سب گاڑیاں ادھر پہنچ گئے ہوئی ہیں صرف دلہ والی گاڑی لیٹا ہے ہی رو تے فیرہ نیتے ہی آندہ کی کیا آدھا دوڑا لیکن آج کے دن وقاس بھائی اپنے ہی رو ہیں کیا سکتے ہیں کوئی نہیں زیادہ دور نہیں جانا اپنے ٹاؤن ہی جانا ہے اور اپنے ٹاؤن کی ڈرائیو ہوگی یہاں سے پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ میکسیمم الحمدللہ جی برات نکل چکی ہے گاؤں سے تو ملیے ہمارے دلہ صاحب سے تیری خیال جٹا کیسی فیلنگاست ہے اچھا فیل ہو رہا ہے پریشانی فیل ہو رہی ہے جیسے ہی ماشاءاللہ تیرا نکاو یہاں تو اچھا فیل کریں گا انشاءاللہ 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 مارکی ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ جی نکاو ہو سکا ہے لڑکے کو مبارک بات دیں گے لیکن ابھی رش شدر بہت ہے فیل ہال ہم ادھر گاؤں کی جو آنے والی ینگ جنریشن ہے نا ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں باقی میرا تو ادھر کوئی آر دوست ہے نہیں یہ اپنے گرفام صاحب ہے دانش بھائی کے بھائی ہیں میرے بھائی کے بیٹے ہیں یہ اور یہ بھی اپنے گاؤں کے جو آنا یہ سکلین کا کزن ہے اسی طرح یہ ہمارے آن لائن بدماش ہیں تگڑے آن لائن بدماش فزان بھائی لیولیند واقع بدماش نیا ہے الحمدللہ جی ابھی سب جوان جو ہیں کھانا کھا رہے ہیں اچھا یار ایک مسئلہ ہو گیا ہوئے ہے ابھی اسی مسئلے کا حل کرنے لگے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں برسیم اسٹالا اپنا اپنی گائے کا چارہ اس کو نائے کیڑا لگ گیا ہوئے ہے وہ کیڑا جو ہے نا بڑا گندے قسم کا ہوتا ہے اسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں پنگو کتا یہ آپ پتے دیکھ رہے ہیں یہ ان میں سراخ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ چیک کریں یہ سراخ یہ اسی نے کیے ہوئے ہیں یہ سراخ دیکھیں وہ کرتا کیا ہے کہ پتے کھا جاتا ہے مطلب اس کا کام یہی ہے کہ گرینری کو نا کھاتے جانے بس کھاتے جانے اور دن بہ دن وہ بڑھ رہا ہے یہ دعائی ہے جی ابھی اسے مکس کریں گے پانی میں اور ٹنکی میں ڈالیں گے اور آدھی ہی دعائی ڈالنی ہے آدھی دو دن بعد ڈالیں گے اور پھر سپریے کر دیں گے اپنے اسٹالے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اندازے کے ساتھ آدھی دعائی جو ہے نا اس میں ڈالیں گے ڈل گئی ہے بس پاکی کو بند کر دیتے ہیں دعائی میں میں نے ڈالا ہے پانی اور دیکھیں یہ بن گیا ہے اپنا دودھ جاگ بھی دیکھیں آ رہی ہے خیر ابھی اسے ڈالتے ہیں ٹنکی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹنکی کو پہننا ہے یہ بس دیکھتے جائیں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کام بزنی ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اگر لائف بھی دیں آل کنٹینیو رکھنی ہے نا اللہ اکبر یہ جی لڑکے نے ٹنکی پہن لی ہے پیچھے ابھی جی سپریے کرتے ہیں ہم نے اسٹالے میں میں سپریے کر رہا تھا یہ پنگو کتا ملا ہے یہ چیک کریں کیسے پتے کے ساتھ چمتا ہوا ہے اور پتہ کافی زیادہ یہ کھا بھی گیا ہوا ہے ابھا ادھر دییا نا میں سے یہ سیفٹی گیرز پہن گے کنی چاہیے بس موں اور آنکھیں بچانی میں کتنی ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیں یار میں کتنا سست ہوں کل تھی برات تو گوہ آتے آتے ہندیرہ ہو چکا تھا تو میں پہنچا گر گاڑی میں نے کھڑی کی اور اوپر سے پھول ہی نہیں اتارے ہوئے یہ دیکھیں پھولوں کی کیا حالت ہوگی ہوئی ہے سکڑ گئے ہوئے ہیں یار یہ پھول بھی اتارتے ہیں اور آج تھا لڑکے کا ولیمہ ولیمہ گوہ میں کرنا تھا جوان نے گھر کھانا بیج دیا ہے ماشاءاللہ تو ابھی کھانا بھی کھاتے ہیں جمعہ کی نماز ادا کر کے آیا ہوں اور بھائی مندسل لوگ سلامباد گئے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں میرا نیا ایکشن کیمرہ آ چکا ہے گائیز یہ ہے اپنا ڈی جائی اوسمو ایکشن فائف پرو اور میں نے یہ کمبو میں لیا ہے اپنے نئے کیمرے کی انبوکسنگ بھی کرتے ہیں لیکن پہلے کھانا کھاتے ہیں بوک پڑی لگی ہوئی ہے یہ نا شادی والے گھر سے کھانا آیا ہے یہ نمکین چاول میٹھے چاول اور یہ چکن مٹن گھر پر بنا ہوئے اور روٹی بنی ہوئی تھی ساتھ مطلب یہ گھر والا سامان ہے یہ باہر والا ہے یہ ولی میں گا ہے ایسے بھائیو بسم اللہ کارکے تھلے کام بھائیو کھلا تھلے کیوں نہ چاہیدہ بسم اللہ جی کیمرہ ہے اس میں بھی ہے کچھ ساری چیزیں بارکار لیے یہ بھی ہے یہ بھی ہے پہلے کہاں سے شروع کریں پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کریں جی اس میں ہے اپنا کیمرہ ہائے 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 یہ ہے اپنا نیا ایکشن کیمرہ اس والے ایکشن کیمرہ سے پہلے ہم زیادہ یوز کرتے تھے گو پرو لیکن یہ جو ڈی جی آئی کا ایکشن کیمرہ ہے اس نے لیول ہی بدل دیا ہے جو اس کا پہلے والا تھا وہ بھی میں نے لیا ہوا تھا ایکشن کیمرہ لیکن وہ اتنا خاص نہیں تھا لیکن یہ جو اب آرہے ہیں یہ بڑے کمال کی ہیں مڑی سخت بیکن ہے بھئی یہ وہ مونٹ بھی ہے کوئی چپکانے کے لیے باقی یہ اس کی چیزیں ہیں یہ اس کا کور ہے یہ ساتھ سیلفی سٹیک ہے یہ میں نے کمبو لیا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں ساتھ آئی ہیں اگر کمبو نہ لو تو پھر یہ چیزیں نہیں آتی صرف کیمرہ آتا ہے چیک کرو کڑی لمحید آتا ہے بھئی ہاں جی دوزن اور اچھی کو آردی کیا پکرتے ہی فیل ہو رہا ہے اکسیسریز اس میں مونٹ ہے یہ والا اور اسے اگر میں کھولوں اس کے اندر ہے چارجر کی چارجنگ کیبل ورنٹی کارڈ بھی ہے اس میں یہ ہے جی چارجنگ کیس اور اس کے اندر ہیں تین بیٹرییاں ہر بیٹری جو ہے نا وہ 1950 ایمی ایچ کی ہے کمبو میں تین بیٹری آتی ہیں آپ ایک بیٹری کے ساتھ پی لے سکتے ہو بھائی مندصر کے پاس جو ہے نا وہ ایک بیٹری والا لیکن میں نے کمبو لیا یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے ایک بیٹری بھی ٹھیک ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اگر تین ہو جائیں بیک اپ کے لیے بیٹرییاں ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے میں نے کمبو لیا تو یہ اتنی سالی چیزیں آئی ہیں نیچے دکھائیں نا بھائی جان ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ آٹھ اور یہ سٹیکر نو نو چیزیں آئی ہیں جار ہمارے ماشاءاللہ ٹیک کے استاد بھائی مدسر ابھی جو سیٹنگ وغیرہ ہیں وہ کریں گے اس کیمرے کی اپنی میمری جو ہے وہ اٹھالیس جی بی ہے لیکن اس میں کتنے جی بی کا آپ نے کارڈ ڈالیا ہے ایک سو اٹھائیس جی بی کا کارڈ ڈال دیا ہے اسلام علیکم گائز یہ میری پہلی ویڈیو ہے اپنے نئے ایکشن کیمرہ میں اور کیسا آ رہا ہمارے ہیں یہ چیک کریں آیا نا موڈائی رو نہیں ابو جی شامدید کہنا توان اپنے نم ایک امرش اوے ہوے ہوے کیسا نمرا کا امرائی اسلام آباد زندہ آباد آچھا جی تو یہ ابھی نا پھول اتار نے ابو جان بھی لگے ہوئے ہیں بسنا جلدی سے یہ پھول اتارتے ہیں ما شاءاللہ جی اسلام علیکم مکرم کیا لے مکرم ٹھیک والیکم السلام الحمدللہ آو بیٹھے چلیں چلتے ہیں جی ابھی بھائی لوگ بالکٹوانے جا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی جا رہا ہوں زین بھائی میں ایک چیز کہوں گا بدرسر بھائی کی جو شادی کی ویڈیوز تھی نا جی جی اس میں اس کا میں نے ارزاد دیکھا ہے جو ڈھول کی آواز تھی اس کو اس نے بدم کرتا ہاڈیو کالیٹی جو بندہ بول رہا ہے گا اس شور میں شور چیو بھی وائز کالیٹی آپ کی آواز سے کھتے ہیں یہ ہے یہ اچھا نا مکرم نے اپنی گھاڑی دھولوانی تھی تو وہ سروس ٹیشن پر دے دی ہے جو انہوں نے بالکٹوانی ہے ابھی بالکٹوائیں گے وہ میں نے تو کل ہی میں نے بالکٹوائے بلکہ اسی ویلاغ میں ہی میں نے بالکٹوائے تھے السلام علیکم کیا آلین ٹھیکو ٹھیکو الحمدللہ بہتے چی بستا ہے بات میرے سونے ہوں سونانی بھائی جان آپ کو انڈا کھلانے لگے آپ کو نید آ رہی ہے جب ہم نے پہلا گھر بنایا تھا تب یہ ہمارے گھر پہلی دفاع تھے اور انہوں نے کام کیا تھا وہاں پہ ما شاء اللہ تب بھی یہاں سے دیکھتے تھے تب بھی یہاں سے دیکھتے ہیں ما شاء اللہ انکل اللہ رکھا سے ہم نے انڈے لے لیے ہیں اور چائے بھی منگوالی ہے ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چائے جو ہے نا بڑی چمبو قسم کیا بھائیوں نے ما شاء اللہ بالکٹوالی ہیں اور باہر شام ہو گئی ہے تھوڑی ہی دیر میں رات ہو جائے گی تو خیر آج کا ویلاغ یہی پہ ختم کرتے ہیں شکل آبی دین کو دیکھئے اچھا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا رومی یاد رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ